وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماوں سے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے تنظیمی دھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے محصر اقتماد کریں انہوں نے یہ بات منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کے ساتھ جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیر اعظم نے رہنماوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں آئندہ بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے پارٹی کارکنوں کو فعل کریں خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور وزیر دفاع پرویز خٹک پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور وزیر تعلیم شفقت محمود جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سنت و پیداوار کے وزیر خسر و بختیار سن میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور بحری امور کے وزیر علی حیدر زیدی بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور قومی اسیملی کے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری اور پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکیٹری جنرل آمیر محمود کیانی بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور رومانی درمیان دو طرف تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ اقتصادی کمیشن کی بحالی پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج بخارست میں اپنے رومانیہ کے ہم منصب بغتان، لوسیان، آرسکیو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں اقتصادی تعلقات بڑھانے میں مدد ملے گی جنہیں دو طرف اقتصادی سرگرمیوں کے ذریعے بروے کار لائے جا سکتا ہے وزیر خارجہ نے توقع ظاہر کی کہ ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے دو طرف اقتصادی تعلقات بڑھانے میں مدد ملے گی شاہ محمود قریشی نے اپنے رومانیہ کے ہم منصب کو دور پاکستان کی دعوت بھی دی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی پاکستان اور رومانیہ نے تعلیم کے شعب میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی آداشت پر دستخط کیے ہیں اس مفاہمتی آداشت پر رومانیہ کی بخارست پولی ٹیکنیک یونیورسٹی کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو مستقل بنیادوں پر تعلیمی وضائف فرام کرنے کے حوالے سے دستخط کیے گئے رومانیہ میں پاکستان کی صفیر ڈاکٹر زفر اقبال اور بخارست پولی ٹیکنیک یونیورسٹی کے ریکٹر ماہنامہ کوسٹاویو نے آداشت پر دستخط کیے وزیر خارجہ شاموت قریشی اور ان کے رومانے کے ہم منصب بغتان لوسیان بھی اس موقع پر موجود تھے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اصد عمر نے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے خلاف فال اور قابل تعریف کردار ادا کیا ہے جس کا دنیا اطراف کر رہی ہے انہوں نے ابات آج اسلام ابات میں ان کارکنوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی جنہوں نے کرونا وائرس کی روکتان کے لیے ویکسینیشن مہم میں نمائی خدمات انجام دیں انہوں نے عالمی وبا کی روکتان کی کوششوں میں ڈاکٹرز اور معامل تبی عملے کی کارکردگی کی بھی تاریف کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی نے کہا کہ حکومت نے قوم کے تعاون سے عالمی وبا پر قابو پایا انہوں نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی دونوں خوراکے لگانے والے افراد سے کہا کہ وہ بوسٹر ویکسین لگوائیں سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراس نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت میں آئندہ بلدیاتی انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہوں گے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ای وی ایم کی استعمال سے متعلق الیکشن کمیشن سے تعاون کر رہی ہیں شبلی فراس نے کہا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تجربے اور عملے کی تربیت کے لیے الیکشن کمیشن کو مشینیں اگلے ہفتے فراہم کر دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پنجاب حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات میں ای وی ایم کی استعمال کے لیے انتظامات کرے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے زلہ کلگام میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کو زیلے کے علاقے حسین پورا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.joe.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملائزہ کر سکتے